محبت کا بیغام انسانیت کے نام اس عنوان کے تحت جو لوگ جمع ہوئے ہیں اس میں اس ٹیج پہ بیٹی تمام باوقع شخصیات اور میرے تمام وہ بھائی اور دوست جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں آرل انڈیا علماء بورٹ کے بھی تمام اراکی ہیں جنہوں نے اس پروگرام کے ناقات کیا ہے میں جب یہاں پہ آیا اور گفتگووں کو سن رہا تھا تو میرے ذہن میں جو بات رک گئی آتر ہوئے گی علم آلم اور علم کی جمع علماء اس کے حقیقی معنی کیا ہے موسیقی موسیقی ذرا اس پہ غور کرنیا جائے ہیں موسیقی ہم بہت سارا علم خاصل کرتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں علید بے سے لیکن ای بی سی تی سے کافہ غور سے لیکن خود آ جانے کیا کیا چیز ہم پڑھتے لکھتے سمجھتے رہتے ہیں اور شاید اب ہماری جو سمجھ ہو گئی ہے وہ یہ ہو گئی ہے کہ علم بنیادی طور سے نوپری پانے کا ذریعہ ہے میں زندگی میں کچھ کر لوں مجھے کوئی روزگار مل جائے وہ پیسے میں کمانے کے علاق بن جاؤں تو میں نے علم حاصل کر لیا ایسے بہت سارے لوگ آپ کو ملے گی جو کہ کسی فیلس میں ایکسپرٹ بھی ہوتے ہیں اسپیشلیسٹ ہوتے ہیں اس فیل کا ان کو بہت نوالج ہوتا ہے لیکن کیا وہ علم بھی حاصل کیے ہوئے ہیں مجھے اکسر یہ سوال ذہن میں آتا ہے علم کیا چیز ہے علم بنیادی طور سے آپ کے ذہن کو کھولنے کا ذریعہ ہے یہ قفل لگا ہوا ہے تالہ لگا ہوا ہے دروازہ بند ہے اس کو جب ہم کھولنے قدم روشنی میں آئے ہیں تاریکی سے روشنی کا سفر ہے نا وہ علم کے ذریعے تیک ہوتا ہے موسیقی 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 یہ آپ کے ذہن کو منور کرتا ہے یہ آپ کے ذہن کو کھولتا ہے یہ آپ کو سمجھنے اور انیلائز کرنے کی صلاحیت اور تاپت عطا کرتا ہے اگر یہ صلاحیت نہیں آئی یہ تاپت نہیں آئی یہ فن حاصل نہیں ہوا جہاں کسی چیز کو انیلائز کر سکیں اپنے تمام باعث سے اس کو پہضو کریں ہم جن چیزوں کو مانتے آئیں سوچتے آئیں پہلے اس کو سائٹ کریں اور ہم مجرد جو بات میرے سامنے ہے اس کو اس کی میرک پہنریز کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی علم ہے کسی چیز کی تعلیم قرآن نے دی اور ہر بڑا فلسفر یہی سکھا کے دیا ہے کہ باعث کے ساتھ ہم کوئی علمہ سے نہیں کر سکتے ہیں میرا جھکاو ایک طرف ہے تو میں دوسرے طرف کوئی اچھا ہی دیکھوں گا ہی نہیں جو ہمارے یہاں فرقہ بندی ہے گھڑ بندی ہے اور خدا جانت کیسے کیسے بندی ہے اس کی بنیاد یہاں پر ہے مفاد پر ہے جب میں نے مفاد آگے کر دیا تو علم پیچھے روپ لیا تو سب سے ضروری چیز ہے کہ جب ہم کوئی بات سنیں تو اس کو اس کے میرک پہ انیلائز کریں اور یہ علم کے ذرائع کیا ہیں تجربہ مشاہدہ تاریخ اور وہ چیز جو کہ آسمانی کتابوں سے حاصل ہوتی ہے اسی کو علم کہتے ہیں کبری کی بنید کا مطابق èneسم ہو موسیقا ہو cium ہو ikum تو تجربہ اور مشاہدہ اور جو چیز ہم نے خود حاصل کی ایک تصاب کی ہے سیکھا جانا ہے اس کے حوالے سے ہم کسی تجربہ اور مشاہدہ کو جب انیلائز کریں گے تو ہم علم حاصل کریں گے اور علم جو حاصل کرتا ہے وہ علم کہلاتا ہے تو گنجادی طور سے علم کا کردار ایک لیڈر کا کردار ہوتا ہے ہر فیلم میں نہیں ان کے فیلم وہ شخص وہ ہوتا ہے جس کو ہم علم کہیں گے جو کہ کسی بھی فیلم میں ایک ایکسپرٹیز حاصل کرے جس کے حوالے سورہ توبہ میں ہم ملتے ہیں کہ جب چیزیں ختم ہو جائیں گے ایک مشن پورا ہو جائے گا تو آگے چیز کیسے چلے گے دعوت کیسے چلے گے تو تم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہونے چاہیے جو کہ دین کا علم حاصل کریں اس میں ایکسپرٹیز پیدا کریں اس میں صلاحیت پیدا کریں اور وہ باقی لوگوں تک اس کو کچھانے یہ قرآن نے ہمیں بتایا ہے ہر آدمی ہر فیلڈ کا علم نہیں ہو سکتا ہے تو علم کے لئے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ وہ چیزوں کو انیلائز کرنا سیکھیں جب تک وہ اس چیز کو انیلائز نہیں کرے گا تب تک وہ خود علم نہیں پہتا ہے اب سوال یہ ہے کہ آج ہم ہی جو محل دے رکھے ہیں امن کیوں نہیں شانتی کیوں نہیں اتنا سارا نفر کیوں ہے اتنا سارا جھگڑا کیوں ہے کبھی ہم نے اس کی وجہ کے بارے میں سوچائے انسان کے بنیادی طور سے دو ہی آزمائش ہیں اس دنیا میں پہلی آزمائش جو شیطان کو پیش آئی وہ آزمائش تھی ایگو ایگو وہ چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ میں بڑا ہوں میں ایسا کیوں کروں گا میں آدم کو سجد کیوں کروں گا میں تو بہتر مخلوق ہوں یہ نہیں دیکھ پایا کہ یہ حکم کس کا تھا حکم تو اس کا تھا جس نے سب کو پھیدا کیا تھا کہ تفاہور جو ہے سپریٹی جو ہے ایروگنس جو ہے ایگو جو ہے یہ پہلی آزمائش ہیں موسیقی 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 آج ہی بھی ہماری آزمائش جو چالو ہے اس دنیا میں یہ گنیادی طور سے انہی دو چیزوں پر ہے اب سواج میں جو امن ہے جو شانتی ہے اس کے لئے پہلا ہی آزمائش جو ہے وہ زیادہ ذمہ دار ہے کہ ہمارا جو تفاقل ہے ہمارا جو ایلوگنس ہے ہماری جو سپریٹی ہے ہماری جو ایلوٹی ہے یہ اس کے لئے ہم کو پڑھن کرتے ہم دوسرے کو کم تر سمجھیں اپنے سے چھوٹا سمجھیں اور اگر وہ کم تر نہیں ہو رہا ہے اس کو کم تر کر دیں اب کسی بھی چیز کے روٹ پر جا کے دیکھیں جرانا جائیے کیا چیز ملے گی وہاں پر کون سی کنفلکٹ ہے یہ کنفلکٹ اسی کو کم تر کرنے کی کنفلکٹ ہے اور اپنے آپ کو بردر سابیت کرنے کی کنفلکٹ ہے ہم نمبرز میں زیادہ ہو سکتے ہیں ہم سٹنٹ میں زیادہ ہو سکتے ہیں ہم کرائی میں بھی بہت زیادہ ہو سکتے ہیں ہمارے پاس بندوقیں زیادہ ہو سکتے ہیں ترواز زیادہ ہو سکتا ہے خدا جانے کیا کیچے زیادہ ہو سکتی ہیں جب ہم اپنے آپ کو کسی اور چیز سے جو کہ کردار تھا حصہ نہیں ہے بردر سمجھیں گے تو سماج میں ام نہیں ہے تو سماج میں اگر ام لانا ہے ہمیں کیا کرنا ہے وہی کرنا ہے جو ہر جمعہ میں ہم سنتے ہیں والعمر بالحصان ویٹائز القربا وینای فیشا والمنکر والبا ایک لائی ہے اندر سماج میں جو معروف بھلائیاں ہیں جس کو ہر شخص بھلائی سمجھتا ہے اس کی طرف لوگوں کو بلانا اس کی دعوت دینا اس کی تطنیق کرنا خود اپنے اندر وہ چیز پائدہ کرنا اور بوسری کو کہنا کہ آپ بھی اس طرح پا موسیقی موسیقی یہ مذہبی اچھائی نہیں ہے یہ سماج کے وہ اچھائی جس کو ہر مذہب سمجھتا ہے یہ اچھی چیز ہے انسانیت محبت خلوص وفا مدد کرنا کسی کی پریشانی کو کم کرنا کوئی تدلیف میں ہے تو اس کو دور کرنا یہ امر ہے یہ یہاں پہ بھی امر ہے یہ یورپ میں بھی امر ہے یہ لیٹن امریکہ میں بھی امر ہے دنیا کے کسی ختم تلے جائیے گا اگر کوئی انسان ہوا بچتا ہے تو اس چیز کو اچھا سمجھتا ہے اور دوسرا لوگوں کے ساتھ ہمارا روئیہ احسان کا ہونا چاہئے جو ان کا حق بنتا ہے ہم اسے زیادہ دینے والے بنیں یہ احسان ہے جس دن ہم یہ روئیہ اپنا لیں گے اس دن آپ کو عزت مانگنے کی ضرور نہیں پڑے گی آپ کو اپنے آپ ملے گی آپ کو محبت مانگنے کی ضرور نہیں پڑے گی اپنے آپ ملے گی کیونکہ آدمی جب احسان کا روئیہ اپناتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اس کے لئے خود بخط عزت پیدا ہوتا ہے تو یہ عمر احسان اور اپنے عزیزوں پر اقربہ نزدیک کے لوگوں سماج میں وہ لوگ جو آس پاس میں ہیں وہ لوگ جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں وہ لوگ جو میرے ساتھ سفر میں ہیں جو میرا آفیس میں ہیں میرے محلے میں ہیں میرے سامنے میرا پڑوسی ہے اس کے ساتھ میرا روئیہ ایک اچھے انسان کا ملچ ہے اس کا مجھ پر حق ہے میں اس کے ساتھ ایک انسان کے طور پر ایک بہتر روئیہ سے پیش آؤں میں اس کی مدد کروں میں اس کو دکھ کم کرنے کی کوشش کروں میرے سے اس کو تکلیف نہیں ہو میرے سے وہ پہشان نہیں ہو میرے سے اس کا دل جو ہے دکھے نہیں اگر میں نے یہ روئیہ دکھ لیا اور یاد کریے اس میں کوئی مذہب کی قید نہیں ہے اس پورے جملے میں کہیں لفظ مسلمان نہیں آئے ہیں اس پورے جملے میں انسانیت کی تعلیم ہے اس کی تبلیغ ہے ابھی ہم نے یہ روئیہ رکھ لیا تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ پوزیٹیو سے ہم ایک ایڈیٹی بنا پائیں گے ہم واقعی لوگوں کے دل جوڑ پائیں گے اور ہم فہش کاموں سے دور رہیں گے فہش آپ کو کیا ہے فہش وہ چیز ہے جو جنس کے حوالے سے پیتا ہوتی ہے اس کو فہش کہتے ہیں عربی میں تو ہم فہش سے دور رہیں گے اور سماج میں جو معلوم برائیاں ہیں ہم خود اس سے دور رہیں گے اور دوسروں کو دور رہنے کی تلطین کریں گے مانون برائیاں معلوم برائیاں کیا ہے تلفی ہے کسی کے مال جان اور عابرو کے خلاف کوئی غلط روئیہ اپنانا ہے یہ مقروف جس کو ہم کہتے ہیں منکر کہتے ہیں یہ منکر اور ہم دلوں میں ٹڑھا پرنے رکھیں گے حسد نہیں رکھیں گے ہم کسی کے لیے جیلس نہیں ہوں گے ہم کسی سے جلیں گے نہیں اگر ہم نے یہ روئیہ اپنا لیا دنوں کی ٹیئر کو دور کر دیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ نہ خود ہم نے ایک بہتر انسان ہو جائیں گے بلکہ ہم دوسروں کے لیے شاید ایک رول موڈل بن جائیں جس دن ہم یہ کرنے میں کامیاب ہوئے اس دن ہم کو امن قائم کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنے کی زمین پڑے گی تو یہ بنیادی پیغام ہے یہ کسی مذہب کا پیغام ہے یہ انسانیت کا پیغام ہے اور یہی وہ پیغام ہے جس کو ہم ہر جمعے میں پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں اور بھول جاتے ہیں جس دن ہم نے اس کو اپنے دل میں اتار لیا تو مجھے لگتا ہے کہ اس ملک میں ایک ایسی امن کی فضا پیتا ہوگی یہی چیز میں آپ کو ہندومت کے حوالے سے کہہ سکتا ہوں یہی چیز میں آپ کو بودھمت کے حوالے سے کہہ سکتا ہوں یہی چیز میں آپ کو جینمت کے حوالے سے کہہ سکتا ہوں کیونکہ ہر جگہ پر جو بنیادی کردار ہے وہ انسان اور انسانیت کا ہے انسان اگر انسانیت پر قائم رہ جائے تو وہ خدا تک بھی پہنچ سکتا ہے اور یہی پیغام جب ہر نظر نے دیا تو ہم کیوں اپنے تفاقر میں اپنے مفاد میں اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے میں اور دوسروں کو چھوٹا ثابت کرنے میں اتنا سارا خون بہتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں ضرور سوچنا چاہیے میں آل انڈیا علمہ کانسل یا بورڈ کا شکتظار ہوں تو انہوں نے مجھے یہاں بلائیا اور مجھے آپ سے گفتوب کرنے کا ماتا دیا شکریہ آج یہاں پہ محبت کا بیغام انسانیت کے نام اس عنوان کے تحت جو لوگ جمع ہوئے ہیں اس میں اسٹیج پہ بیٹی تمام باوقع شخصیات اور میرے تمام وہ بھائی اور دوست جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں آل انڈیا علمہ بورڈ کے بھی تمام نراکی ہیں جنہوں نے اس پروگرام کے انعاقات کیا ہے میں جب یہاں پہ آیا اور گفتوبوں کو سن رہا تھا تو میرے ذہن میں جو بات رک گئی آخر وہ ہے کہ علم آلم اور علم کی جمع علمہ اس کے حقیقی معنی کیا ہے ذرا اس پہ خور کر لیا جائے علم کیا ہے ہم بہت سارا علم حاصل کرتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں علی بے سے لے کر ای بی سی تی سے کاؤکا گھے سے لے کر خود آجانے کیا کیا چیز ہم پڑھتے لکھتے سمجھتے رہتے ہیں اور شاید اب ہماری جو سمجھ ہو گئی ہے وہ یہ ہو گئی ہے کہ علم بنیادی طور سے نوکری پانے کا ذریعہ ہے میں زندگی میں کچھ کر لوں مجھے کوئی روزگار مل جائے وہ پیسے میں کمانے قلاعات من جاؤں تو میں نے علم حاصل کر لیا ایسے بہت سارے لوگ آپ کو ملے گئے جو کہ کسی فیلم ایکسپرٹ بھی ہوتے ہیں اسپیشلسٹ ہوتے ہیں اس فیلم کا ان کو بہت ناؤلیف ہوتا ہے موسیقی 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 لیکن کیا وہ علم بھی حاصل کیے ہوئے ہیں مجھے اقصر یہ سوال ذہن میں آتا ہے علم کیا چیز ہے علم بنیادی طور سے آپ کے ذہن کو کھولنے کا ذریعہ ہے یہ قفل لگا ہوا ہے تالہ لگا ہوا ہے تروازہ بند ہے اس کو جب ہم کھولیں گے ہم روشنی میں آئیں گے تاریکی سے روشنی کا سفر ہے نا وہ علم کے ذریعے تیک ہوتا ہے یہ آپ کے ذہن کو منور کرتا ہے یہ آپ کے ذہن کو کھولتا ہے یہ آپ کو سمجھنے اور انیلائز کرنے کی صلاحیت اور طاقت عطا کرتا ہے اگر یہ صلاحیت نہیں آئی یہ طاقت نہیں آئی یہ فن حاصل نہیں ہوا کہ ہم کسی چیز کو dispassionately انیلائز کر سکیں اپنا تمام باعثے کو بازو کریں ہم جن چیزوں کو مانتے آئیں سوچتے آئیں پہلے اس کو سائٹ کریں اور ہم مجرور جو بات میرے سامنے ہے اس کو اس کی میرٹ پہ انیلائز کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی علم ہے اسی چیز کی تعلق قرآن نے بھی دی اور ہر بڑا اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں ریٹ کلر کے بیل آئیکن کو دبائیں جسے کی روزانہ دیس ویدیس کی خبریں آپ تک پہلے پہنچ سکتے ساتھ میں آپ اپنے شجاب کو ہماری کمیٹ باکس میں بھی لکھ سکتے اور اسے زیادہ سے زیادہ سیئر کریں اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں ریٹ کلر کے بیل آئیکن کو دبائیں جسے کی روزانہ دیس ویدیس کی خبریں آپ تک پہلے پہنچ سکتے ساتھ میں آپ اپنے شجاب کو ہماری کمیٹ باکس میں بھی لکھ سکتے اور اسے زیادہ سے زیادہ سیئر کریں